آج سلار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں ہر سال کی طرح ملاد النبی کی تیاری کے لیے ہیدراباد پولیس کے طرف سے ایک چھوٹی سی میٹنگ بلائی گئی جس میں ہمارے سبھی بزرگ سبھی علیماء اولڈ سٹی کے ایس جون کے ویس جون کے سبھی جگہ سے اور ہمارے ہیدراباد سٹی پولیس کے سبھی افسران آ کر یہاں گفتگو کیے یہ ٹویلتھ ہیئر ہے بارہ ہوا سال ہے جب ہیدراباد میں ملاد النبی کے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے اور ملاد النبی کے لیے جو جلوس پروسیشنز نکلتے ہیں اس کے بارے میں ڈپارٹمنٹ کے طرف سے جو بھی تیاریاں کی گئی ہیں ٹرافیک ارنجمنٹ لاؤ اورڈر مینٹیننس بلدیہ کے طرف سے جو لائٹ یا باقی سب چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر چیز ہم لوگ پہلے سے بہتر کریں گے اس طرح کیے کے جلسے میں ہمارے اوپر جمعواری کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ایک خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب مل کر نبی کی شان میں جو یہ فنکشن ہے اس میں شریک ہو کر اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں ایسے موقع پہ میں خاص کر کے نبجوانوں سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر سال کچھ ایک گھٹنائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو چھوٹ لگتی ہے موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ کے قرآن میں بہت سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نبی کی شان میں اگر آپ بائیک دیکھ چلاتے ہیں تو ان کی شان میں کمی ہوگی ہمارے حساب سے اگر آپ کو چھوٹ لگتی ہے اگر آپ کے قارن کسی اور کو چھوٹ لگتی ہے تو یہ سیلیبریشن کا صحیح طریقہ نہیں ہے میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں خاص کر کے جو بائیک پر رہتے ہیں کہ آپ بلکل سنجم سے چلائیں بائیک ہیلمٹ پہن کر چلائیں بائیک ٹریپل لوڈنگ نہیں کریں بائیک پر یہ آپ کے اپنے ہیت میں ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے طرف سے پابندی ہے یا سوچ کر نہیں اس کو سمجھیں آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی آپ سے زیادہ اس کی اہمیت دیش کو ہے آپ کی ضرورت ہیدراباد شہر کو ہے ابھی آپ نئے عمر کے ہیں آنے والے چالیس سال آپ محنت کر کے دیش کو بہت کچھ دیں گے شہر کو بہت کچھ دیں گے ایسے موقع پہ جو بھی رولز ریگولیشنز ہیں کائدے کانون ہیں